اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی ہماری سریز چل رہی ہے ورک ویدمی ایک پروجیٹ جو میرے دل سے بڑا قریب ہے اس سے آپ سے ڈسکس کرنا ہے اس پروجیٹ کا نام ہے امہات المومنین امہات المومنین کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی ہیں بہت سم نے پڑھا بھی ہے لیکن اس کا ایک بڑا مخصوص نکتہ نظر ہے ہم ڈفائن کرتے ہیں امہات المومنین ہیں رضی اللہ عنہ ہوا اور انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی وہ ان کی وائف تھی اور بس اب شادی سے پہلے بھی ان کی کوئی زندگی ہوگی کئی نہ کئی زندگی انہیں گزاری ہوگی شادیوں میں تو صرف ایک کماری تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باقی تمام بیوہ تھی یا مطلقہ تھی تو کوئی نہ کوئی زندگی کئی نہ کئی گزاری ہوں گی کئی نہ کئی پلی بڑی ہوں گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ انہوں نے پرچار کیا کس طریقے سے انہوں نے باقی لوگ ہوگی مدد کی وہ بھی زندگی ہوگی تم چاہتے ہیں ہم ایک کتاب ہوگی سیریز نکالیں ہم پہلے شروع کرنا چاہتے ہیں والدین سے حضرت عامنا سلام اللہ علیہ سے حضرت عبداللہ سے امی امن سے دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ سے ان کی زندگی کا جو بھی مختصر لیکن اتھنٹک تعرف ہے ہمیں اس میں کوئی قلابے نہیں ملانے کوئی ششکے نہیں ڈالنے کوئی ذاتے چیزوں کو رومنٹر سائز یا ڈرامٹر سائز نہیں کرنا سمپل جو چیز اتھنٹک ثابت ہے ہم نے خالی بات کرنی ہے بھلے وہ دو صفحات ہی کیوں نہ بنے اور ایک بیرہ گراف ہی کیوں نہ بنے لیکن جو بھی بات ہوا اتھنٹک ہو اور اسی طریقے سے بعد میں پر وہ مہت المومینین کی زندگی کے اوپر اور زندگی کی تمام پہنوں کے اوپر اللہ کی نے بس میں شادی بھی کی وہ پولٹیکل لیزن تھا کوئی اور وجہ تھی کس وجہ سے کی کس وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے کس وجہ سے کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ان کی زندگی کو بحی شخصیت کے طور پر ہم لوگ سمجھ سکیں اور کس طریقے سے ہماری امت کے بنانے میں مہت المومینین کا کیا کردار تھا اور خواتی نے کیا کردار ادا کیا یہ پرویجٹ ہے اس کے لیے ہم نے کوئی پانچ سو سے اوپر کتاب جمع کیمی دنیا بھر سے ریفرنسز کی جس میں مہت المومینین کی زندگی کے حالات ہیں اب ان کو محل کے لکے پڑھ کے ان کتابوں کو لکھ رہے ہیں مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہمیں فارسی اور عربی نہیں آتی اور کچھ ٹائم ہی نہیں پل پارا کہ ان تمام چیز اور کام کریں تو اگر آپ کو فارسی اور عربی آتی ہے اگر آپ کا رجحان ہے اگر آپ دینی معاخص سے سورسز سے ان تمام چیزوں کو ان تمام واقعات کو نکال کے پرک سکیں سمجھ سکیں اور ان کو کشید کرنے میں ہماری مدد کر سکیں تو ہم سے ضرور رابطہ کیجئے ہم آپ کو فل ٹائم اپنے پاس رقبی لیں گے آپ کو تھیلی بھی دیں گے اور اپنے کام کرنا ہے اب دیکھیں اگر ہم ایک کوارٹر میں بھی کتاب نکال لیتے ہیں تو چودہ پندرہ کتابیں ہوں گی بہت آرام سے کچھ سالوں کے اندر ایک کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور کچھ نہیں تمہارے واسے دعا کیجئے گا کہ ان کتابوں پر کام کرنے کے لیے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور بری نظروں سے بچائے اور ہم سے ایک کام لے لیں آپ کی دعاوں کا منتظر زیشان عثمانی